آیا ہے جواد احمد آیا ہے ہاتھ کھڑے کر دیں اپنی سیدھوں سے کھڑے ہو جائیں جواد صاحب آنے لگے ہیں آیا ہے آیا ہے جواد احمد آیا ہے لایا ہے لایا ہے برابری کو لایا ہے بنکے مسیح عوام کا جو دلوں پیچھایا ہے آیا ہے آیا ہے جواد احمد آیا ہے مطلب دوں تمہیں یہ سارے چوروں آنکھ اٹھاؤ دیکھو ذرا جت غالا اس کا آیا ہے ارے جس کی آنے سے ایوانوں پہ لرزا چھایا ہے آیا ہے آیا ہے جواد احمد آیا ہے برپور تعلیوں میں آگ کی جواد احمد مافی آنے سرمایہ داروں نے جنہوں ملکے تاک وطن کو دیکھو سالو کھایا ہے آیا ہے آیا ہے جواد احمد آیا ہے آیا ہے جواد احمد آیا ہے مطلب داروں نے اسلام علیکم مائک پہ کھڑے ہوتے بڑے سال ہو گئے ہیں میں برابری بارڈی کیسے بنی اس کا تھوڑا سا آپ کو سفر بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے سٹارٹ ہوا یہ میں گورنمنٹ کوئیز آہور سے تعلیم حاصل کر رہا تھا اسے پہلے میں نے آہور میں ایک سکول سے او لیولز کیا پھر میں گورنمنٹ کوئیز چلا گیا اور پھر میں نے انجنیرنگ کی تعلیم حاصل کر کے جاپ کرنی تھی کوئی تو میں نے گورنمنٹ کوئیز لہور سے ایفیزی کیا انجنیرنگ نوسی لہور چلا گیا میریٹ پہ گیا بلکہ میریٹ میں میرا دوسرا نام تھا مجھے انہوں نے سلور میڈل دیا کہ یہ گورنڈ میڈل ایک لڑکا تھا وہ اس کے میرے سے زیادہ نمبر تھے اس زمانے میں انجنیرنگ نوسی لہور ایک ہی یونیورسٹی تھی یہ اتنی ساری جو میڈیکل کالیجز اور اتنے ساری جو انجنیرنگ نوسی اب بن گئی ہے نا یہ نہیں تھی ایک ہی نوسی ہوتی تھی ایک دو کالیج میڈیکل کی ہوتے تھے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں تو بہت مشکل تھا انجنیرنگ نوسی لہور میں جانا بڑا مشکل تھا بڑے مارکس لینے پڑتے تھے میں پروفیسروں کی اولاد تھا میرے والد صاحب پرویڈیکل سائنس بڑھاتے تھے میری والدہ صاحبہ بھی پرویڈیکل سائنس بڑھاتی تھی اور لاہور کے جو دو بڑے کالیج ہیں خوش قسمتی سے جو لڑکوں کا سب سے بڑا کالیج تھا اس میں والدہ سہ پڑھاتے تھے اور جو لڑکیوں کا سب سے بڑا کالیج تھا اس میں میری والدہ پڑھاتی تھی تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوئے آتا ہوں مجھے پڑھا دکھا دیا تو جنینگ نوسی لاہور میں جب میں داخل ہوا تو میں سلور میڈلیس تھا مطلب میرے میرٹ کے اوپر دوسرے نمبر پر مارکس تھے باقی جتنے بھی لوگ تھے سب میرے سے نیچے تھے جب انڈمیشن ہوا ہمارا جب میں وہاں گیا تو اس وقت میرے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ پاکستان میں غریب نہیں ہونے چاہیے ابھی ایک میرے دوست نے کہا اس کے موہ سے نگل گیا کہ ہم غریب مٹانے آئے ہیں وہ کہنا چاہتا تھا کہ مطلب غربت نہیں ہوگی تو غریب بھی نہیں ہوں گے تو اس نے ہی کہہ دیا کہ غریب مٹانے آئے ہیں لیکن بات ٹھیک ہے غریب ہونے نہیں چاہیے اب غریب نہ ہونے کی دو ہی طریقے ہیں نا یا تو سب کو مار دو اور یا سب کو امیر بنا دو کونسا طریقہ بہتر ہے مارنے والا کہ سارے غریبوں کو مار دو یا یہ بہتر ہے کہ ان کو امیر بنا دو دوسرا طریقہ اچھا ہے نا تو ہم اسی بات میں بلیف کرتے تھے تو کالج سے یہ چیزیں ذہن میں آنی شروع ہو گئی والد صاحب والدر صاحبہ دونوں سیاسیات پڑھاتے تھے پولٹیکل سائنس تو ذہن میں یہ چیزیں بھی تھی کہ دنیا کیسے چلتی ہے سیاست کیا ہوتی ہے سیاست کن چیزوں پہ کی جاتی ہے لیکن کن چیزوں پہ کرنی چاہیے یہ ساری باتیں بڑی اہم تھی تو آخر کار مجھے یہ سمجھ آئی کہ مجھے مشہور ہونا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے میرے پاس اگر میں سیاست کرنا چاہتا ہوں تو مجھے شورت چاہیے اب شورت ایک میڈل کلاس کے آدمی کو چاہیے ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے یہ بڑی اہم بات تھی میرے لیے میں کرکٹ گھیلتا تھا بڑی اچھی کرکٹ گھیلتا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برابری پارٹی کیسے بنی تو یہ بڑا ضروری ہے بتانا یہ سارا کچھ تو میں کرکٹ گھیلتا تھا میں نے کہا کرکٹ میں مشہور ہو جاؤں گا نا تو پھر سیاست کروں گا اس کے بعد لوگ مجھے جان جائیں گے آپ کو بتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دوسروں سے زیادہ زیادہ جاننے جاتے ہوں گے کچھ لوگ ہیں جن کی عزت زیادہ ہوگی کچھ لوگ لوگوں کی باتیں آپ مانتے ہوں گے تو یہ جن جن معاشروں میں جن جن جگہوں پہ جن جن محلوں میں جن جن شہروں میں لوگ مشہور ہوتے ہیں تو لوگوں کی بات بھی سن لیتے ہیں تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ شورت ملے گی تو لوگ میری بات بھی سنیں گے اگر شورت نہ ہو تو آپ کوئی اسی کوئی بات ہی نہیں سنتا یہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بچارہ کوئی لڑکا یا لڑکی ٹک ٹاک بنا کے مشہور ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا آپ نے ٹک ٹاک بنائی ہوتی ہے لیکن مشہور جب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کی الٹے سیدھی باتیں بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہستے ہیں لیکن آپ سنتے ہیں شورت کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو میں نے کرکٹ کھیلی لیکن مجھے پتا یہ چلا کہ کرکٹ اگر میں نے کھیلی اتنا زیادہ کہ جتنی کھیلی چاہیے کپتان بھی بن گیا میں یونورسٹی کا کپتان بن گیا لیکن میں نے کہا اگر میں نے یہ کھیلی تو میں پڑھائی نہیں کر سکوں گا مجھے تو انجنئر بھی بننا ہے والدین کیا کہیں گے اس زمانے میں ہماری یونورسٹی میں پہلی دفعہ ایک میوزک سوسائیٹی بنی کچھ لوگوں نے مل کے ایک میوزک کے اوپر ایک سوسائیٹی بنائی اس سے پہلے یونورسٹی میں یہ بنانی بڑی مشکل دی وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے کچھ ایسی جماعتیں تھیں جو نہیں بنانے لیتی تھی ان کا اپنا خیال تھا کہ نہیں بنانی چاہیے لیکن بارحال محول ایسا تھا کہ بنانا مشکل تھا لیکن چونکہ ایک ایسی یونین جیت گئی الیکشن جو سمجھ جاتے کہ میوزک سوسائیٹی بننی چاہیے تو وہ بن گئی انہوں نے مجھے اس کا چیئرمن بنا دیا کیونکہ میں گاتا بھی تھا اور میں فلوٹ بانسری بھی بجاتا تھا تھوڑا بہت کی بورڈ بھی بجاتا تھا گڈار سیکھنے کا بھی شوق تھا تو انہوں نے کہا کہ چلیں سارے انجینئرز ہیں یہ کون سے کوئی بڑے کوئی سنگر ہیں یا بڑے مزیشن ہیں یا کوئی ایکٹر ہیں انجینئر یہ نا ان میں سے چلیں تھوڑا بہتر یہ ہے تو اس کو بنا دیتے ہیں تو مجھو نے وہ بنا دیا مجھے بھی اچھا لگا کہ اس سے تو مجھے فائدہ ہوگا لوگ اور انیورسٹری کے اندر مجھے پچانیں گے کرکٹر کے دور پہ تر پچانتے ہیں اب میوزک سوائیٹی جب بنے گی سٹیج لگیں گے وہاں پہ میں کھڑا ہوگا گا 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 ہوں گا تو پوری انیورسٹری کے جو چھے زار لوگ ہیں اس زمانے میں چھے زار لوگ تھے بہت زیادہ لوگ تھے اس زمانے میں اب تو اس سے بھی بڑی بڑی انیورسٹریاں بن گئی ہیں لیکن اس زمانے میں اتنی انیورسٹری بھی بڑی بات ہوتی تھی کہ اتنی نفری ہو تو ہم نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے گانا گانا شروع کر دیا ساری انیورسٹری نے کہا واہ جی واہ یہ تو کمال ہو گیا یہ تو بندہ جو ہے یہ کرکٹر کے بھی کپتان ہے اور اب یہ بن گیا ہے سنگر تو یہ تو بڑا زبدس ہو گیا کام وہ میری دوستیاں زیادہ ہو گئیں لوگ مجھے پسند کرنا شروع ہو گئے وہ لڑکے لڑکیوں نے میرے ساتھ وہ کہا کہ یہ تو بڑا ہمارا اپنا بندہ آئی ہے مجھے سمجھا گئی یہ کام ٹھیک ہے یہ ہے یہ صحیح ہے ہاں کیونکہ مشہور تو مجھے ہونا تھا اچھا نا مجھے پیسوں کی لالش تھی مجھے پیسوں کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے بڑے گھروں کا بھی شوق نہیں ہے مجھے بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے ابھی بھی میرے پاس جو گاڑی ہے وہ لینڈ کروزر نہیں ہے لینڈ کروزر جب میں موسک کر رہا تھا تو میں نے کچھ عرصہ رکھی لینڈ کروزر جو سب سے بڑی گاڑی ہے پاکستان میں وہ میں نے رکھی بلکہ سب سے پہلے میں نہیں لی پھر میرے اذن میں یہی تھا اگر بڑی گاڑی نہ لی لوگ کہیں گے اگر کچھ بھی نہیں ہے بڑی گاڑی نہیں ہے اس کے پاس ہماری قوم برانہ مانی ہے ایسی ہے بڑی گٹی تھے بڑا بندہ چھوٹی گٹی تھے چھوٹا بندہ تو میں نے سب سے بڑی گاڑی رکھی لیکن جب میوزک چھوڑ دیا تو پھر اب اب میرے پاس یہ ڈالا ہے یہ تو پولیس والوں کے پاس بھی ہوتا ہے پولیس والے سے پھیر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سیکیورٹی مل جاتی ہے تھوڑی سی عام گاڑی سے تھوڑا زیادہ محفوظ ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا نہ گاڑیوں کا نہ بڑے گھروں کا میں ایک انقلابی سا آدمی تھا مجھے کسی قسم کی شورت کا بھی شوق نہیں تھا لیکن مجھے مشہور ہونا تھا کیونکہ مشہور ہوئے بغیر میں سیاست نہیں کر سکتا تھا اور یہ سب سے بڑا میرا مسئلہ تھا پھر میں نے اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ میں مائک پہ بول رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو میرے جو دوست ہیں پرانے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں نا جھوٹ بولتا ہے ایسا تو تھا ہی نہیں وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے سچ بول رہا ہوں پرانے میرے سارے دوست جانتے ہیں میرے گھر والے جانتے ہیں میرے رشتدار جانتے ہیں میرے اپنی جو فیملی ہے میرے ماں باپ میرے بہن بھائی وہ جانتے ہیں کہ اس نے سیاست کرنی تھی اس لیے اس نے شہرت کا انتخاب کیا اور اس کو پتا چلا کہ موسیقی سے میں ہی کر سکتا ہوں تو اس نے پھر اپنا سولو کریئر سٹارٹ کیا تو ہوا یہ ہے کہ میں انیسٹری میں ایک دن گا رہا تھا تو ایک بہت بڑا بینڈ تھا لاہور کا ایکچولی پاکستان کا تھا ان کا ایک گانا تھا یارو یہی دوستی ہے وہ بہت مشہور ہوا تھا زیادہ لوگوں کو پتا بھی ہوگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا سنگر چھوڑ گیا ہے تو آپ تو بڑا اچھا کہاتے ہو یار ہمارے بینڈ میں آجو اب میرے لیے یہ لٹری ہو گئی میں نے کہا یہ تو کمال ہو گیا یہ بلکل لک کی بات تھی خوش خدمتی تھی میری انہوں نے مجھے کہا کہ آجو ہمارے بینڈ میں میں چلا گیا مجھے تو شورت چاہیئے تھی وہ کیا کہتے ہیں اندہ کیا چاہے دو آنکھیں اندہ کیا چاہے تو مجھے دو شورت چاہیئے تھی تو میں نے کہا یہ تو سب سے اچھا ہے میں نے جناب فورن جوپیٹرز بینڈ جوائن کر لیا جوپیٹرز اور وائٹل سائنس پاکستان کے سب سے بڑے بینڈ تھے دونوں وائٹل سائنس میں وہی تھے جنید جمشید جنہوں نے بعد میں داری رکھی پھر وہ تیارے کے حادثے میں ان کی وفات ہوئی اور ہمارا جو بینڈ تھا اس کا میں لیڈ سنگر بن گیا اب وہ لاہور میں اور پجاب میں بہت زیادہ شوز کرتے تھے ہم پھر یہ گانا ہم نے ایک اور نیا گایا باقی سب ٹھیک ہے آپ نے بہت سے لوگوں نے وہ بھی سنا ہوگا لیکن ابھی اس زمانے میں سولو کریر میں نہیں کر رہا تھا تو انجنئرنگ کی تعلیم ختم ہو گئی میں مکینیکل انجنئر بن گیا والد صاحب نے کہا کہ شکر ہے کہ یہ باقی لوگ جو ہیں وہ چار سال میں بن جاتے ہیں یہ سات سال میں بنا ہے لیکن سولو بند ہو گیا ہے کیونکہ میں نے تین سال نہ پیپر دینے نہ کچھ کرنا تو پڑھائی تو کرتا ہی نہیں تھا یا کرکٹ کھیلتا تھا یا موسیقی کرتا تھا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا تو بڑی مشکل سے والد صاحب کے بار بار کہنے پہ وہ پروفیسر تھے یہ پروفیسر آدمی تھے انہوں نے کہا یار میں نے تو تمہیں کبھی نہیں روکا کسی بات سے بھی لیکن کم از کم غیرت مندی کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی ڈگری تو لے لو کیونکہ پروفیسروں کی اولاد ہو کیا کہیں گے لوگ کہ پروفیسروں کی اولاد ہے اور یہ ڈگری بھی نہیں لے سکا تو میں نے ان کی کہنے پہ حمل کیا میں نے ڈگری لے کے والد صاحب سے کیونکہ والد صاحب سے لی انہوں نے نہیں کہا تو میں نے ڈگری لے کے والد صاحب کو دی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو مل گئی ہے یہ اب مجھے کرنے دن جو میں کرنا چاہتا ہوں دو سال کا ٹائم دیا انہوں نے مجھے دو سال کا ٹائم دیا کہ میں آپ کو برابری پارٹی بننے کا سارا عمل بتا رہا ہوں کس طرح بنی یہ میں اپنی تاریخ نہیں بتا رہا میرے ذہن میں ایک ہی چیز سے سیاست کرنی ہے اور مشہور ہو کے کرنی ہے تو یہ تو پھر برابری پارٹی کی تاریخ ہوئی نا برابری پارٹی تو بنائی ہے دو سال اٹھارہ میں اور میں بات کہہ رہا ہوں انیس سو اٹھانوے میں کتنے سال پہلے بیس سال نہیں نہیں دو سال اٹھارہ تو بیس سال ہے نا ابھی کیا ہے چھبیس سال یہ چھبیس سال پرانی بات ہے انیس سو اٹھانوے میں میں نے اپنا کیسٹ بنانا شروع کیا میرا کیسٹ میں نے انیس سو اٹھانوے میں بنانا شروع کیا اور پہلا گانا جو میں نے گھایا اپنے آلبم لانچ کرنے کے لیے وہ تھا اللہ میرے دل کے اندر وہ تھا کہ میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی مجھے اکلا تو نہ چھوڑی تو جو میرے ساتھ ہو مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا سجل سائی میرا اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کل اندر اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کل اندر یہ میں نے یہ گانا میں نے کہا دیا گانا تھوڑا بہت ہٹ ہو گیا بہت زیادہ نہیں ہوا تھوڑا بہت ہوا میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے اتنا اچھا گانا میں نے بنایا ہے اور میں نے ساتھ ویڈیو میں دکھایا کہ امیر اور غریب ان کا آپس میں فرق ہے آپس میں ان دونوں کیا لڑائی ہے میں نے دکھایا کہ میں تو ایک امیر آدمی ہوں لیکن میں غریبوں کو دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہوں آخر کار سے کہتا ہوں چھوڑو یار اپنے کریڈٹ کارڈ پھینک دیتا ہوں اپنی گاڑی کی اچھا بھی پھینک دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں وہاں سے تو یہ دکھایا تھا کیونکہ غریبوں کی حالت اتنی بری تھی تو یہ ویڈیو میں تھا اب ویڈیو بھی ایسا تھا گانا بھی ایسا تھا میں نے کہا یہ ہٹ تو ہوگا ہے بہت بڑا ہٹ کیوں نہیں ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اس وجہ سے ہٹ نہیں ہوا اس سے زیادہ کیونکہ آپ لوگ جو نا وہ بنگڑے سننا چاہتے ہیں آپ لوگ تو چاہتے ہیں انجوئی کرنا اور یہ کس نے سننا ہے امیر غریب کبھی کسی نے پتایا ہے نہیں تھا نہ نواز شریف نے نہ بین عزیر بھٹو نے اور نہ عمران خان نے وہ تو کسی نے پتایا ہے نہیں کہ امیر غریب کا مسئلہ ہے اس ملک میں اس ملک میں باقی سارے مسئلے ایک طرف ہیں اصل مسئلہ امیر غریب کا ہے جس پہ اصل سیاست ہونی چاہیے کسی نے پتایا ہے نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا یا بھتے نہیں لڑکا اچھا ہے اچھا گامہ گا دی ہے بھٹھیک ہے اور کہ ڈانس ڈونس کراؤ تو میں نے کیا کیا ایک گانا تھا وہ سب کو باتا ہوگا وہ کہندی یہ سہیاں میں دینی ہے آتا ہے اثر ان کو آتا ہے میں نے میں نے کہا یہ جو نا یہ سننا ہے انہوں نے تو میں نے کیا کیا اس گانے کا ویڈیو بنایا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ کو نہیں سننا انہوں نے یہ سننا ہے اس زمانے میں دلیر مہندی اس کے گانے ہٹتے اس کے بعد وہ ایک دو گروپ تھے جو ادھر کے تھے انگلینڈ کے ان کے گانے ہٹتے کوئی کہتا تھا مار چھڑپا پیڑوچ آ جا کوئی کہتا تھا ریل کے ڈی آئی سائٹی ریل کے ڈی آئی ادھر دلیر مہندی کہا رہا تھا بولو تارا رہا بولو تارا رہا سارے سن رہے تھے وہ کہہ رہا تھا بولو یہ سن رہے تھے لیکن سن کمال رہے تھے ہر طرف بھنگڑے چل رہے تھے اور میں نے کہا جواد احمد اور بھائی تو کن چکرہ میں پڑا ہوا ہے میں گا رہا تھا اوہ اللہ وے سونیا میرے دھول ماہیا حاضر میں ہو گیا اوہ میں نے رول ماہیا اوہ اللہ وے سونیا میں یہ کہا رہا تھا یہ کیا سننا چاہتے تھے اوہ گیندی یہ صحیحہ میں دے رہی ہیں یہ تو میرے تاریخ ہے نا مجھے تو پتہ ہے میں اس پر سے نکل گیا آیا ہوں ایک میرا گانا تھا اس میں میں کہتا ہوں کہ شیطان اور بندے کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آپس میں شیطان کہہ رہا ہوتا ہے لوٹ لے سارا کچھ کھالے پی لے مو چھوڑا اور وہ لڑ رہا ہوتا ہے ضمیر اس سے نہیں 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 ایسے نہیں کرنا اوہ نہیں نہیں بالکل نہیں تو بھی لڑائی ہو رہی ہوتی آپس میں تو اس گانے میں کیا کہتا ہوں کہ اچھا یہی میری آیل بم کا نام بھی تھا میں اس طرح کا ایک انقلابی قسم کا بندہ تھا کہ میں نے اس ہو چاہی نہیں کہ اوکیندی یہ نام رکھ دوں بنگڑے پہ نام رکھ دوں میں نے رکھا بول تجھے کیا چاہیے بول تجھے کیا چاہیے لوگوں نے کہا کچھ نہیں چاہیے ہم نے یہ گانا ہی نہیں سننا میں نے کہا یار کمال ہے اتنا چاہ گانا وہ کیا تھا بول تجھے کیا چاہیے بول تجھے کیا چاہیے جھجکنا نہیں ہے تجھے یاراں ڈرنا نہیں ہے تجھے بول تجھے کیا چاہیے بول تجھے کیا چاہیے اب میں نے کہا کہ یار یہ تو گانا یہ بھی نہیں سن رہے اس کا ایک پر تو نام ہے تو میں نے پھر آخر کار فیصلہ کر کے سوچ سمجھ کے میں نے کر دیا میں نے جیسی گانا گایا یہ پورے پاکستان میں لوگ بگڑے ڈانس شادیوں پہ لگا ہوا ہے لوگ دکانوں میں سن رہے ہیں بزاروں میں گاڑیوں میں ہر جگہ میں جہاں جاتا تھا لوگ مجھے روک لیتے تھے اے تسی ہوئی ہو نا اوہ گیندی ہے والے میں نے کہا یار کدی اے بھی کہہ دو کہ تسی ہوئی ہو اللہ میرے دل کے اندر والے نہیں اوہ گیندی ہے والے وہ اٹھ تھا میری آلبم جس طرح کیک نہیں بکتا کیک کیک بکتا ہے نا اچھا کیک تو وہ اس طرح بکری تھی پورے پاکستان میں لاکھوں کی تداد میں ایکشولی پاکستان میں جب پنجابی گانا گیا جاتا ہے نا اور وہ بھی بھنگڑا تو اس کا کوئی کہتے ہیں نا جھوڑ ہی نہیں ہوتا جھوڑ ہی نہیں اس ملک میں بڑے بڑے آرٹسٹوں نے اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا گانا گیا ہوا ہے نا وہ پنجابی زمان میں ہے اور عام طور پر وہ بھنگڑا ہے مجھے ایک دوبارہ رات وطلی خان نے کہا وہ مجھے جواد بھائی کہتے ہیں رات کیونکہ میرے سے میں پہلے سے ہیٹ ہوا ہوا تھا وہ بعد میں آئے تو مجھے کہتے ہیں جواد بھائی وہ یہ جو گانے ہیں نا آپ کے یہ جو سارے بنگڑے یہ ہم جب نصف وطلی خان صاحب میں طرح کوالی کرتے تھے تو ہم آپ کے گانے سنتے تھے ٹی بی پہ چل رہے ہوتے تھے تو یار کیا مزہ آتا تھا اب یہ بھی میں جھوڑ نہیں بول رہا رات وطلی خان بھی اس وقت دنیا میں ہیں بلکہ ابھی تو ان کا وہ ایک وہ بھی معاملہ بھی چل رہا ہے تو وہ بلکہ میں تو ایک بات کرنا چاہوں گا دیکھیں رات وطلی خان ہے محسوم آدمی ہے وہ محسوم آدمی ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی لڑائی بڑائی ہو گئی ان کے مرازم کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو گئے لوگوں نے اس کا شوق لگانا شروع کر دیا اوہ بھائی ایک آرٹسٹ کا شوق لگا رہے ہو نہ وہ سیاست کرتا ہے نہ وہ کس کو کچھ کہتا ہے وہ زندگی میں کیا کرتا ہے آپ کو کہ آپ کیا کچھ نہیں کرتے آپ سارے کیا کیا کرتے ہیں آپ کو سب اچھی طرح معلوم ہے ساروں کو ایک دوسرے کا بھی پتا ہوگا اپنا بھی پتا ہے تو اس بیچارے کو ایسی کہنا شروع کر دیا جی دیکھیں جی دم والا پانی دم والا پانی اوہ بھائی اس ملک کے اندر جو آپ کی رولنگ کلاس ہے نا میں ان کے ساتھ رہا ہوں مجھے تین دمغے دیئے ہیں اس ملک نے تینوں صدارتی وڈ ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں پاس سے ان سب کو پاس سے جانتا ہوں یہ ایسے ظالم لوگ ہیں یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے اور یہ سارا وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے اس ملک کے قانون کے اندر لکھا ہوا کہ وہ غلط ہے یہ سب کرتے ہیں آپ کے ایم اے ایم پی اے سینیٹر یہ بڑے بڑے جو نام آپ کے سیاستدان دانوں کے ہیں تو آپ ایک بجارے ایک آرٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے پڑے نا اصل مسئلہ تو انہوں نے گریئیڈ کیا ہوا ہے قانون یہ بناتے ہیں اور خود ہی توڑتے ہیں پھر لیکن جو غریب توڑے تو اس کو پکڑ کے جیلمنٹ ڈال دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں تو اس لیے میں تو راز وضلی خان نے معذرت بھی کی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کی ہے غلطی کر کے معافی مانگ لی ہے کیا کبھی نواز شریف عمران خان اور بینظیر بٹو یا بلال بٹو صداری نے معافی مانگیا آپ سے کسی چیز سے معافی مانگیا جو انہوں نے کی ہے چاہے وہ عدارتوں میں صدائیں ان کو ملے نہ ملے آپ سے معافی مانگیا کہ ہم سے غلطی ہوگی نہیں مانگتے کیونکہ یہ عرب پتی کھرپتی لوگ ہیں یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے ان سب کو جانتا ہوں قریب سے جانتا ہوں کیونکہ مشہور ہونے کے یہ تو فائدہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مجھے کہتے ہیں ہم آپ کے فین ہیں یہ کہتے تھے جب میں سیاستان نہیں تھا کہ یار آپ تو بڑے آپ تو ہم نے ہم کے فین ہیں کمال ہے آپ نے کمال کہنا گیا ہے ایک دفعہ میں بڑا حران ہوا آپ سارے قاضی فائدی صاحب کو جانتے ہیں میں ان کے بڑی حضرت کرتا ہوں چیپ جسٹس ہیں پاکستان کے وہ اصولی آدمی نہیں ہے انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا مجھے ملے کہیں تو مجھے کہا یار آپ کے میں گھانے سنتا ہوں دیکھیں یہ بھی میں جھوڑ نہیں بول رہا دیکھیں یہ عام بات ہے جھوڑ بول رہا ہوں تو مجھے عدالت میں نہیں بلا لیں گے کل یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سارا تو میں ان سب کو جانتا ہوں ان سب کو جانتا ہوں یہ جو رولنگ کلاس کے لوگ ہیں جوڈیشری کو جانتا ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جانتا ہوں سب کو جانتا ہوں آپ کے جو پولیس کے بڑے بڑے افسر ہیں ان کو بھی جانتا ہوں یہ مشہور ہونے کا فائدہ ہوتا ہے تو ان سب کو میں جانتا ہوں اچھی طرح یہ تو مفی نہیں مانگتے آپ سے آپ سے صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں پانچ سال بعد ووٹ آپ کا معافی نہیں مانگیں گے آپ سے کبھی بھی تو اس لیے میں واپس وہیں جاتا ہوں میں نے یہ گانے بنانے شروع کیے مشہور ہونے کے لیے آپ لوگوں نے پیار دینا شروع کیا گانے پہ گانا آتا گیا ایک میرا گانا پاکستان کے لیے گایا میں نے وہ بہت بڑا ایٹ ہوا وہ اس طرح تھا کہ رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنیے رہے دوستی ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا یہ بندھن رہے یوں صدا یہ طاقت تیری یہ قوت تیری بڑے ہے میری یہ دعا او میرے یار تو میرا پیار صدا رہے تو سلامت تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت یہ میں نے گایا لوگوں نے اتنا پیار دیا مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے ایک گانا اور گا دیا اسی طرح کا وہ کیا تھا پاکستانی ٹیم آر گئی انڈیا سے سیمی فائنل فائنل تھا منی ورلڈ کپ کا پاکستانی ٹیم آر گئی لوگ غصے میں بیٹے تھے میرا گانا چلا تم سرخ روح ہوگے تم جو کرو حاصلہ جیتوگے تم صدا ہے یہ اپنی دعا پر تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے ایک دفع اپنے لیے زور سے شور مچاؤ زور سے آپ کے آپ کے لیے تو آیا ہوں آج اور پھر میں نے میں نے بڑے گانے گائے لیکن ایک گانے اور بتاؤں گا یہاں میں میرے گھر والے بیٹھے ہیں خواتین بھی بیٹھے ہیں بچیاں بھی ہیں یہاں پہ تو ایک میں نے گانا گایا شادیاں ہوتی ہیں یہاں تو شادی پہ ایک گانا میرا ضرور چلتا ہے جو مرضی ہو جائے یہ ضرور چلنا ہے کیونکہ وہ ہے یہ ایسا وہ بنایا اسی لیے گیا تھا وہ جب میں نے بنایا تو ہمائیوں سعید کا ایک ایک ڈراما چل رہا تھا بلکہ ہمائیوں سے ہی نیا نیا بھی آیا تھا وہ کوئی اتنا بڑا ہیرو بھی نہیں تھا ابھی تو وہ اس کا وہ ڈراما تھا اس کے اندر یہ گانا انہوں نے لے لیا اب یہ پاکستان میں کوئی بھی شادی ہو یا پاکستان سے باہر بھی ہو پاکستانیوں کے اندر بلکہ انڈینز کے اندر بھی تو یہ گانا ضرور چلتا ہے تو وہ اس طرح تھا کہ مہندی کی ایرہ آئی مہندی کی ایرہ آئی مہندی کی ایرہ ہلائی سپنوں کی بارہ گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار بال بال موتی چمکائے روم روم مہکار مانگ سندور کی سندر تاں سے چمکے چندنوا گوری کرت سنگھار گوری کرت سنگھار آخر کار مجھے سمجھ آ گئی کہ اب تو میرے گانے لوگ کے گھروں میں چلے گئے ہیں لوگ مجھے پیار بھی کرتے ہیں اب کوشش کرتے ہیں تنقید کرنے کی ذرا ان لوگوں پہ جو اس ملک پہ گھومت کرتے ہیں تو میں انہیں ایک ایک کر کے تنقید کرنی شروع کی شروع میں تو لوگوں نے کہا یار چنگے پلے گانے کہا رہیہ سی انہیں کی کیتا ہے شروع تنقید شروع کر دیتی ہے اب ان کو تو نہیں پتا تھا میں نے تو کرنا ہی آئی ہے میں نے تو سٹارڈ ہی یہاں سے کیا تھا تو اور کیا کرتا سیاست کرنے کا اور طریقہ کیا ہے کہ جو کمران ہو ان پہ تنقید کرو تاکہ لوگ پتا چلے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تنقید کرنی شروع کی تو آخر کار کرتے کرتے ہم نے مزدوروں کسانوں طلبہ ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ان سے بات کرنی شروع کی اور دوہزار اٹھارہ میں بھی آخر کار آ کے ہم نے پہلی دفعہ پارٹی بنائی دوہزار اٹھارہ میں جب پارٹی بنائی تو سب سے پہلے مجھے عمران خان نے کہا کہ میری پارٹی بننے سے پہلے دوہزار تیرہ میں مجھے عمران خان نے کہا کہ میری پارٹی میں آئیں تین دفعہ کہا ایک دفعہ کہا لیاقت بلوچ کے سامنے جو جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ ہیں یہ وہ گواہ تھے وہ گواہ ہیں وہ نے بولا بھی ٹی بی پہ کہ ہاں میرے سامنے کہا تھا عمران خان نے مجھے کہا کہ پارٹی میں آئیں دوہزار تیرہ میں میں نہیں گیا دوہ دفعہ پھر کہا ایک وہاں عمران اسماحیل جو کہ گورنر تھے گورنر تھے عمران اسماحیل پی ٹی آئے کے کراچی میں انہوں نے مجھے فون کیا ابھی گورنر رہے ہیں انہوں نے دوزہ تیرہ میں مجھے فون کیا کہ آپ پارٹی میں ہو میں نہیں کیا ان کو پتا تھا سیاسی ذہن ہے اس کا آئے پارٹی میں نوجوان آدمی ہیں لیکن میرا تو ذہن برابری والا تھا برابری تو ماں تھی نہیں ہم تو عام لوگوں کو سیاست میں لانا چاہتے تھے وہاں وہی جگیر تھا سمایل دار مافیہ تھے پیسوں کی سیاست تھی ہم تو پیسوں کی سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے تو میں نے انگار کر دیا پھر کیا ہوا کہ ایسا نقبال میری نورسٹری کے میرے سینئر تھے دیکھیں یہ برابری پارٹی بننے کا سارا کہانی ہے میں وہ بتا رہا ہوں ایسا نقبال میرے سینئر تھے انجنئرنگ نورسٹری میں انجنئرنگ نورسٹری لاہور میں وہ میرے گھر آئے پھر عمران خان نے مجھے جلسے میں آنے کیلئے کہا لاہور کے جلسے میں میں نہیں گیا ایسا نقبال آئے جلسے کے بعد میرے پاس میرے گھر میں بیٹھے میرے والد صاحب اس وقت حیات تھے ان کے ساتھ بیٹھے اور میرے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کے جلسے میں نہیں گئے میں نے کہا نہیں جی انہوں نے کہا باقی جو سب پہنچے ہوئے تھے میں نے کہا جی ان کو کوئی چاہیے ہوگا ان سے تو پہنچ گئے ہوں گے تو انہوں نے کہا آپ پھر اس طرح کریں آپ کو سیاست تو مجھے لگتا ہے کہ کرنی ہوگی آپ نے جس طرح کی چیزیں آپ آج کل کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں طلبہ سے مل رہے ہیں مزوروں کسانوں سے مل رہے ہیں تو آپ کو انقلابی قسم کا ذہن بھی رکھتے ہیں تو آپ مرزت آئیں مسلمین نون میں شامل ہو میں نے ایسے دکبال صاحب کو کہا جی میں نہیں ہو سکتا شامل ہم بائیں بازو کے لوگ ہیں تو انہوں نے مجھے اچھی طرح مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا وہ اسے انہوں نے کہا جی ہم بھی تو بائیں بازو کے نہیں انہوں نے کہا جی ہمارے جو چیف نسٹر ہے شباز شریف وہ بھی تو بائیں بازو کے ہیں میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا شباز شریف سمایدار اتنے بڑے بائیں بازو کے کیسے ہوگئے بائیں بازو کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مزوروں کسانوں غریبوں میڈل کلاس ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے کہا یہ کیسے ہوگے بائیں باز ہوگے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ آج کے لوہ حبیب جالب کی نظمیں پڑھتے ہیں حبیب جالب ایک انقلابی شاعر تھا اس کی وہ نظمیں پڑھتے تھے تو خیر میں بھی اس پڑھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن بارال میں نہیں گیا اور آخری بات یہ کہانی بتا رہا ہوں آپ کو برابری پارٹی بننے کے لیے یہ کوئی عام پارٹی نہیں ہے بڑی جگہ سے ہو کے آیا ہوں پھر پارٹی بنائی ہے ابھی ان میں سے کسی کو جوئنگ کیا ہوتا نا تو آج آپ کے کسی کئی منسٹر لگا ہوتا دو دار تیرہ سے لے کے ابھی تک لوگ اس کے لیے بھاگتے ہیں میں زندگی میں کچھ کر سکوں نہ کر سکوں آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں آپ میرے ساتھ آئیں یا نہ آئیں یہ کام کبھی نہیں کروں گا کبھی ایسی کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا جو مرضی ہو جائے سرمایہ داروں جگیر داروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا کبھی کسی سیاسی پیر کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا یہ تو پیر مرشد ہیں سارے میں نہیں کھڑا ہوں گا ان کے ساتھ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہماری لڑائی ہی نہیں کے ساتھ ہے ہماری لڑائی ہی ان کے ساتھ ہے ہماری لڑائی امیر غریب کی لڑائی ہے امیر غریب کی لڑائی کے اندر امیر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جاتا غریب کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے یہ کرنا ہم نے تو میں کیوں کھڑا ہوں گا ان کے ساتھ تو اس لیے تیسری بات نہیں پتانی ضروری ہے نظر گندل آج کل پی ٹی آئے میں ہیں نظر گندل کے بھائی ہیں ظرفکار گندل وہ ایم پی اے رہے ہیں وہ ایم پی اے تھے پیپس پارڈی کے ہنجاب سے انہوں نے مجھے میرے استاد تھے ڈاکٹر زال خان ان کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے میں اپنے گھر میں تھا میں انکار کر چکا تھا عمران خان کو بھی اور حسین اقبال کو بھی نواز شریف شباز شریف نے ڈیریکٹلی مجھے نہیں کہا لیکن حسین اقبال بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے مجھے ڈیریکٹلی کہا میرے گھر آئے تھے اور تیسرا نظر گندل صاحب کے بھائی تھے ظرفکار گندل وہ بیٹھے تھے میرے استاد کے ساتھ انہوں نے مجھے فون کیا میرے استاد نے جوٹر لال خان فوت ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ظرفکار گندل بیٹھے ہیں یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کوئی تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چونکہ نہیں گئے دونوں پارٹیز میں تو آپ پیپلز پارٹی سے ٹکٹ لیں انہوں نے پارٹی میں صرف جوائن کرنے کے لیے نہیں کہا انہوں نے کہا ٹکٹ لیں ہم سے لاہور کے اندر میں نے انکار کر دیا مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس طرح کے یہ میں ریکارڈ پر بول رہا ہوں نا یہ میرے پر کیس کرسکتے ہیں اگر میں جھوڑ بول رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس طرح کی پارٹیز میں جانے کے لیے یہ جس کے اوپر بیٹھتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے جس نے جس کو کچھ چاہیے نہیں نہ ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بھائی اس پارٹی میں میں الیکشن بھی نہیں لڑ رہا یہ پارٹی بنا رہا ہوں صرف پارٹی بنا رہا ہوں صرف الیکشن نہیں لڑ رہا الیکشن مدسل لڑ رہے ہیں الیکشن مقاس لڑ رہے ہیں الیکشن رکیہ لڑ رہی ہیں شازیہ لڑ رہی ہیں موسم لڑ رہے ہیں یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں مضمبر الیکشن لڑ رہے ہیں میں نہیں لڑ رہا الیکشن کیوں نہیں لڑ رہا اس لیے کہ اس ملک میں بطیرہ ہے لوگ پارٹیاں بناتے ہیں اس لیے تاکہ وہ وزیراعظم بنے تاکہ وہ پیسہ بنائیں تاکہ وہ اور شورت بنائیں کامیاب ہو کے دکھائیں لوگوں کو ان کا روب ہو ان کے بعد طاقت ہو مجھے نہیں چاہیے یہ سارا کچھ میں انقلابی آدمی ہوں مجھے آپ لوگوں کو دینا ہی سارا کچھ آپ لوگوں کے پاس پیسہ آئے آپ لوگوں کے پاس شورت آئے آپ لوگ خود گھڑے ہوں الیکشنوں میں اور اس کے لیے جو پارٹی بنتی ہے وہ ایک آدمی کے پیسے پہ الیکشن نہیں لڑتا وہ اپنے پیسے پہ یہ مل کے لڑاتی ہے پارٹی الیکشن اور پارٹی الیکشن لڑاتی ہے کوئی نہیں لڑ سکتا جب تک پارٹی نہ گئے اور پارٹی کا پیسہ لگتا ہے الیکشن پہ الیکشن میں اپنا پیسہ نہیں لگتا یہ انقلابی سیاست ہوتی ہے یہ انقلابی سیاست آج تک نہیں ہوئی پاکستان میں چھتر زہر ہو گئے ہیں اس سیاست کی ضرورتی اس لیے برابری پارٹی بنی ہے دوزار اٹھارہ میں برابری پارٹی اس لیے بنائی ہے اور یہ ہماری بات آگے بچانے نہیں دے رہے یہ ہمیں بلوک کرتے ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے چونکہ ان کے پاس عربوں خربوں روپیہ آ رہا ہے وہ ہمیں بلوک کرتے ہیں وہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں وہ ہمیں مامار میں گھروں کی خواتین کو گالیاں نکالتے ہیں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اگر میرے سامنے گھڑے ہو تو میں ان کو بتاؤں میں بھی انیوستری میں پڑھا ہوں ہم نے بھی بڑا کچھ کیا ہوا ہے لیکن بزدلوں کی طرح درپوکوں کی طرح گھٹیا حرکتیں کرنا کسی کے گھر کی خواتین کے اوپر باتیں کرنا یہ ہم نہیں کرتے اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے آنکھیں نکال لیتے ہیں اگر سامنے آنکھیں کوئی کرے تو اور آپ میں سے بھی جو خیرت مند لوگ ہیں یہی کریں گے لیکن سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں کیا کریں ان کا پھر کیا کریں بھئی سوشل میڈیا پہ اس لیے پھر سوشل میڈیا پہ گھنور کرتے ہیں ان کو یہ سوش کے کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ نادان لوگ ان کو عقل آئے گی شعور آئے گا تو یہ شاید ہم میں شامل ہو جائے اپنی اصلاح کر کے کیونکہ ہم تو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں تو ان کے لیے بھی سوچتے ہیں لیکن یہ زیادتیاں کرتے ہیں اس طرح کی یہ ہماری چیزیں بلوک کرتے ہیں میں فیس بک پہ جاتا ہوں پوسٹ کرتا ہوں ایک دم یہ ریپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھے یہ سب سے زیادہ پی ڈی آئے کرتی ہے ابھی مسلمین نون کرتی ہے ابھی پیوٹس پارٹی کرتی ہے یہ سب کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس اربوں گھر پر روپیا ہے ہم پارٹی اپنے پیسوں سے چلاتے ہیں ہم نے الیکشن بھی اپنے پیسوں سے لڑوانے ہیں آخر کار پارٹی ان کے لڑوانے ہیں ابھی تو ہمارے جو لوگ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں پاکستان میں صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ہی پیسے لگاتے ہیں اپنے ہی گاڑ رکھ لیتے ہیں روپ ڈالتے ہیں لوگوں پہ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں ان کو روپ ڈلواتے ہیں ان کو برادری کے نام پہ اسے الیکشن پہ بوٹ لیتے ہیں برادری ہماری برادری ہے کہہ جی اوہ بھائی کونسی برادری آپ کی برادری اگر ایک ہوتی تو سارے امیر ہوتے ہیں نا کیا کیا کسی نے آپ کی برادری والے نے آپ کے لیے آج تک کیا کسی نے کچھ کیا غریب آدمی جو آپ کی برادری کا ہے وہ آپ کی برادری کا نہیں ہے تو برادری پہ بوٹ دینا بھند کر دو یہ کچھ نہیں کریں گے آپ کے لیے کیونکہ یہ امیر ہیں اور آپ غریب ہیں اور امیر کبھی غریب کے لیے کچھ نہیں کرتا کبھی یہ اس نے نہیں کیا اور نہ آگے کرنا ہے کوئی سرمیادہ جگیدہ اور مافیا آپ کے لیے نہیں کرے گا کچھ یہ بھول جاؤ کہ اس ملک میں کبھی بھی کوئی سرمایہ دار جگیدار مافیا پارلیمنٹ میں جائے گا اور آپ کے لیے قانون بنائے گا آپ کے لیے کچیری چلائے گا تھانا چلائے گا کبھی نہیں چلائے گا یہ صرف ہمارے جیسی انقلابی پارٹی کر سکتی ہے جن کے سربراہ جو ہیں وہ الیکشن تک نہ لڑے صرف پارٹی بنائیں آپ لوگوں کی آپ لوگ منظم ہو آپ لوگ الیکشن لڑے آپ لوگ پاور میں آئیں اور آ کے کہیں کہ جوہاں صاحب تسی بھی گھار بیٹھو اسی پارٹی جلانے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے میں نے بتایا مجھے تو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے میں ساری عمر میں آپ کو ایک عجیم بات بتاؤں میں نے آپ کو بتایا نا مجھے تین تمغے ملے ہیں صدارتی وارڈ ہیں تمغے امتحاس موسیقی کے اوپر ستارہ ستارہ عشار سوشل ورک کے اوپر جو میں نے زلزلوں میں سلابوں میں کام کیا اور تعلیم پہ کام کیا سکول بنائے ہیلتھ پہ کام کیا پولیو کا پولیو کا صفیر رہا اس کی وجہ سے تو وہ ستارہ عشار ملا اور تیسرا مجھے ابھی دودہ سولہ میں ملا جب ممنون حسین تھے تو وہ نے مجھے دیا انسانی حقوق کا وارڈ انسانی حقوق کا صدارتی وارڈ تین وارڈ ملے لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کسی کو اس ملک میں کچھ بھیجا ہے نا تو سب سے پہلے پتہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ بڑا گھر لیتا ہے بڑا گھر ایک ہوتا ہے بڑا گھر ایک ہوتا ہے بڑا گھر ایک ہوتا ہے بڑا گھر وہ کہتے بڑا اتنا ہو کہ لوگ پاس بھی نہ آئے دیواریں اتنی ہونچی کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے غریب کو کے اندر ہو گیا رہا ہے غریب کے پاس صرف اس وقت جاؤ جب الیکشن کا ٹائم ہو اس وقت ایسے کر کے دروازہ کھولے بڑا سا گھیڑ اندر سے صاحب کی گاڑی نکلے یا صاحبہ کی اور وہ باپ کے پاس آکے کہیں جی ہمیں ووٹ دے دیں بلکہ وہ تو خود میں نہیں آتے اپنے بندی بیٹھ دیتے ہیں آج کل کہ اللہ جاؤ جا کے مرلی ووٹ مانگو تو بڑا گھر نہیں بنایا بھائی بڑا گھر نہیں بنایا بڑا گھر بھی نہیں بنایا اور بڑا گھر بھی نہیں بنایا میرے والد صاحب کا گھر تھا میرے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے نومبر میں دو مہینے پہلے والدہ کی وفات ہوئی تا آٹھ میں ہو گئی اسی گھر میں ہم نے لاہور میں جب بنایا رہے بیس ساتھ اسی گھر میں رہ رہا ہوں اپنا کوئی گھر نہیں بنایا والد صاحب ہی گھر میں رہتا ہوں کوئی گھر نہیں بنایا اپنا کوئی بڑا گھر نہیں ہے چھوٹا گھر نہیں ہے ہے ہی نہیں میرا گھر کوئی کیونکہ پیسے ان پر لگانا تھا چیزوں پر ان چیزوں پر پیسے لگاتا تھا کہاں سے آتے کہ سمایہ دارنے پیسے دینے تھے غریب کی پارٹی بنانے کے لیے غریب کی پارٹی بنانے کے لیے مجھے جگیردار نے پیسے دینے تھے غریب کی پارٹی بنانے کے لیے وٹیرینے پیسے دینے تھے مجھے یا لینڈ مافیا نے دینے تھے جن کی بڑی بڑی آوزنگ سوائٹیز ہیں اب میں سب کو جانتا ہوں مجھے کہتے تھے میں آپ کا فین ہوں میں نے تو کبھی نہیں لیا کسی سے کچھ آج تک کبھی کچھ نہیں لیا کسی سے تکہ بھی نہیں لیا یہ بھی آن ریکورڈ بتا رہا ہوں اس لیے نہیں لیا کہ بعد میں کہیں گے ساٹھے کو انہوں پیسے پھنگ دا سی ان ساٹھے سامنے کھلو گیا یہ نہیں کہہ سکتا یہ نہیں کہہ سکتا پرداشت کہ مجھے کوئی کہ ہم سے پیسے لیتا تھا ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا کبھی نہیں کہہ سکتا کبھی نہیں کہہ سکتا ایک ٹکا نہیں لیا کسی سے پھر آن ریکارڈ بتا رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے عمران خان نے نواز شریف سے سبتال کی زمین لی ہمارے فیلڈ کے اندر ہمارے فیلڈ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زمین لیے ہیں پرویز مشرف سے اور لوگوں سے گلوکار بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں زمین لیے ہیں پھر اپنے پروجیکٹس بنائی ہیں کس نے اپنی ماں کی نام پہ کس نے کسی کے نام پہ میں نے کبھی ایک ٹکا نہیں لیا کسی سے لے سکتا تھا زارا کچھ کیونکہ اسی لیول کے تھا جس لیول کے باقی تھے نہیں کیا کبھی کبھی خوش آمد نہیں کی کسی امیر کی کبھی کسی کے ہاتھ نہیں جوڑے کبھی منت نہیں کی کہ مجھے یہ دے دو ابھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں ضروری ہے نواز شریف اس ملک کے اندر اتنے عرصے سے گھومت کر رہے ہیں شریف برادران شریف فیملی اور آپ کی حالت میں دیکھ رہا ہوں بڑی اچھی گھومتے کی ہیں تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے آکے اچھا بینید بٹو بلاول بٹو زداری آصف زداری انہوں نے بھی آپ کے اوپر گھومتے کی ہیں تو ان دونوں کی سامنے آکے کھڑے ہو گئے امران خان اب امران خان نے پیسے کسے لیے اپنے حسدال بنانے کے لیے بھئی آپ کیوں لے رہے ہیں پیسے آپ کو تو پتہ یہ چور ہیں آپ تو کہتے ہیں یہ چور ہیں آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں تو ان سے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں کیوں پیسے مانگ رہے ہیں ان سے اور میں نے یہ اسبتال بنانا ہے تو اپنی ہمی کی منام کا بنانا ہے نا کہ آپ نے کوئی سرکاری اسبتال بنانا ہے آپ نے اپنا اسبتال بنانا ہے آپ کا ڈیرہ ہے وہ آپ کے اسبتال آپ کی مرضی سے کھلتا ہے اگر آپ بند کر دے بند ہو جائے گا آپ اس کے ٹرسٹی ہیں آپ اس کے ٹرسٹی ہیں تو اس کا مطلب ہے اسبتال آپ کا ہے تو آپ نے پیسے کسے لیے نواز شریف سے پچاس کروڑ روپیہ اور ساتھ زمین لی اسبتال کی زمین لی کبھی کوئی ایسا آدمی جو پیسے لیتا ہو کسی سے اور پھر اس کے بعد تین سو کنال کا گھبی بنا لیا بڑا گھر بنایا تین سو کنال مجھے بتائیں ایسے بندے کیوں آپ کے لئے کچھ کریں گے جو امیروں کے دوست ہیں آپ کو مل سکتا ہے نواز شریف سے گھر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سامنے اتنے لڑکے لڑکیاں مرد عورت بچے بچیاں بیٹھے ہیں نا جا کے ذرا مجھے عثمان بزدار سے جب وہ تھے ان سے مانگ کے دکھاتے زمین یا آپ آج جو ہمارے موسن نقوی ہیں ان سے زمین مانگ کے دکھائیں آپ کو مل جائے گا یہ ملتی ہے دوستی عریبے یہ ملتی ہے واقف داریبے یہ ملتی ہے تعلق داریبے عمران خان کا تعلق تھا نواز شریف کے ساتھ عمران خان کرکٹ گھیلتے تھے دونوں یہ دونوں کرتے جمخانہ میں کلب میں کرکٹ گھیلتے تھے یہ ایک ہی رولنگ کلاس کے لوگ ہیں یہ اشرافیہ کے لوگ ہیں عمران خانی چیسن کولیج میں پڑھتے تھے عمران خانی چیسن کولیج میں جس میں پڑھتے تھے وہاں پہ پاکستان کی کریم پڑھتی ہے چوتری نصار بھی وہی سے پڑھے ہیں پریس کھٹک بھی وہی سے پڑھے ہیں آپ کے زیادہ طرح جو پولٹیشن ہیں ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں تو عمران خان وہاں سے پڑھے ہیں اور بعد میں وہ باہر چلے گئے کتنے لوگ ہیں آپ میں سے گاؤں میں سے جو باہر جا سکتے ہیں اور آکسپورڈ انگیسٹی میں پڑھ سکتے ہیں پیسے دے کے وہ پیسے دے کے پڑھے تھے میریٹ میں نہیں پڑھے یہ بھی میں اکرام ریکوڈ بتا رہا ہوں پیسے دے کے پڑھے دے فیز دیتے تھے والد صاحب بہت زیادہ تو پھر وہ جا کے پڑھے تھے تو یہ کون ہے یہ عام آدمی ہے یہ ایک ہی ہے سارے تیل سو کنال میں رہنا انگیسٹی میں پڑھنا آکسپورڈ میں جا کے پڑھنا یہ عام آدمی کر سکتا ہے تو یہ وہیں ہیں جو باقی سارے ہیں ان کی لڑائی ہوگی چوری ڈاکی ڈاکو کی چور ڈاکو کرپشن داندری یہ ان کی لڑائی ہے وہ دی یہ تم چورو نہیں نہیں تم بھی چورو نہیں تم نے یہ چوری کی اچھا تک تم نے بھی چوری کر لی تمہیں تو عدالت نے سزا دی اچھا چلو تمہیں بھی عدالت سے سردادل والی اب بتاؤ ہماری لڑائی یہ نہیں ہے ہماری لڑائی یہ ہے ہی نہیں اس جگہ پہ اگر کوئی چور بھی بیٹھا ہے نا اس وقت چور لیکن اگر وہ غریب ہے تو برابری پارٹی اس کی پارٹی ہے اس کی چوری وہ چھوڑے گا جب اس کے پاس کچھ آئے گا یہ تو وہ چوری کرے گا ہمیں پتہ ہے اس بات کا ہم چور ڈاکیوں کی پیچھے نہیں پڑھتے ہم غریب امیر کی بات کرتے ہیں ہمیں تمام وہ لوگ جو غریب ہیں جو میڈل کلاس کے ہیں صرف ان تک اپنی پیغام بچانا ہے اور باقی لوگ جو ہیں ان کو تم نے پیغام ہی نہیں پچانا وہ تو ہمارے پیغام سے ڈریں گے جھگیردہ سمیدہ مافیا جو ایک ٹائم آئے گا برابری پارٹی کا بے بھی جب آئے بولے گا نا کوئی بے تو یہ اپنے گھر میں ڈریں گے کہ برابری پارٹی کا بے بولا گیا ہے پتہ نہیں ابھی کیا کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ تو کروڑوں عام لوگ ہیں کروڑوں غریب اور میڈل کلاس کے لوگ ہیں نہ یہ برادری پہ وار دیتے ہیں نہ یہ مذہب پہ وار دیتے ہیں نہ فرقے پہ وار دیتے ہیں نہ یہ سوپے پہ وار دیتے ہیں نہ یہ اپنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پیشہ پیشے کا تعلق یا ایک دوسرے کے ذات دوستی آری میں وار دیتے ہیں یہ صرف ایک باتیں وار دیتے ہیں صرف ایک باتیں وار دیتے ہیں برابری کے اوپر ان کو برابری چاہیے ان کو اس ملک میں برابری چاہیے ان کو یہ شغل ملانی چاہیے کہ کبھی یہ آرمی کے ساتھ چلا گیا کبھی وہ آرمی کے ساتھ چلا گیا کبھی اس نے بھوٹ پولش کر دیئے پھر اس نے کر دیئے پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے آرمی نے سب کو بنایا اور وہ آخر کا ناپس میں لڑ رہے ہیں ہم نے تو کہا ہم بنے نہ بنے ہمیں نہیں فرق پڑتا کیونکہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے پڑتا تو آپ کو ہے فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ ہمیں بھور دیں نہ دیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے میں تو لہر سی آیا ہوں ایک نال کے گھر میں بھی رہتا ہوں زندگی بھی گزار لوں گا بڑے گھر میں نہیں بنانے کچھ آئیے بھی نہیں ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے بھئی میں نے کیوں کہنا ہے پاور میں میں نے پاور میں آ کے کیا کرنا ہے جب میں نے الیکشن نہیں لڑنا تو آپ لوگ مجھے ووٹ نہیں دیں تو کیا کر لیں گا کیا کر لیں گے میرا میرا کیا نقصان ہوگا میرا تو کیا نقصان نہیں ہونا میں نے تو وزیراعظم نہیں بننا نا جو الیکشن نہیں لڑنا وہ وزیراعظم کیسے بن سکتا ہے تو میرا کیا نقصان ہے نقصان تو آپ کے اگر ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کا نقصان ہے پارٹی تو آپ کی ہے جو بنائی جا رہی ہے تو اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا بھائی چور ڈاکو یا چور ڈاکو کو رکھیں سائیڈ بے ہمیں فرق پڑھتا ہے کہ چور امیر ہے یا غریب ہے ہمیں فرق پڑھتا ہے کہ ڈاکو امیر ہے یا غریب ہے ہمیں فرق پڑھتا ہے کہ لٹیرا امیر ہے یا غریب ہے تو امیر لٹیرا امیر ڈاکو امیر چور ہم اس کے خلاف ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس پارٹی سے ہے وہ کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے اگر وہ امیر ہے ہماری اس سے سیاسی لڑائی ہے اور امیر جیسے کہا ہمارے ایک دوست نے میں ختم کر دوں بات یہ وہاں بے آپ یہ نہ کہیں گے ہم ہر امیر بھئی امیر غریب سے ایسے ہوتا نا ایک تھوڑا سا کم غریب امیر ہے ایک تھوڑا سا زیادہ ہے ایک اس سے زیادہ ہے ہم اس امیر غریب کی بات نہیں کر رہے ہیں زمینوں کے کارخانوں کے سنتوں کے بڑے بڑے اداروں کے مالک ہیں جو اس ملک کے ذرائع پیداوار کے مالک ہیں وہ آپ میں سے ایک بھی نہیں ہے معاف کیجئے گا ایک بھی نہیں ہے میں جن کی ساز لڑائی لینے کی بات کر رہا ہوں جن سے لڑائی لڑنے کی ان سے آپ لوگ لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ جب تک پارٹی نہ ہو کوئی ہی لڑ سکتا ان سے یہ صرف ایک اہم لوگوں کی پارٹی لڑ سکتی ہے پارٹی کے پلیٹ فرم سے لڑائی ہوتی ہے اکیلا کیا کرے گا آپ کو تو ایسے کر کے دبا کے ایسے پھینک دیں گے ابھی ایک تھانے داری آگے آ جائے نا یہاں پہ ایسے چڑھو اس علاقے کا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کی گھر جانے کی جلدی ہوگی ادھر بیٹھ بھی نہیں سکیں گے وہ آگے کہہ دے گا کہ جواز صاحب کے جلسے میں کوئی نہیں بیٹھے گا آپ سارے جلے جائیں گے ایسے چوزوں نہیں لڑ سکتے اس ملک کے اندر میں جن کی بات کر رہا ہوں ایسے چوزوں کی غلامی کرتا ہے ایسے چوزوں میرا بھائی ہے لیکن کیا کرے کیونکہ وہ اس کے اوپر امیر بیٹھے ہوئے ہیں سرمایہ دار جگیردار ان کے پاس اپنی اپنی گاڑے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس ہر پاور ہے اس ملک کی وہ کیا کرے ایسے چو اس لیے مجھے ایسے چوز حبیب پہ مسئلہ نہیں ہے مجھے مسئلہ ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس ملک کے اندر چھتر زال سے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے ایوانوں پہ پارلیمنٹ پہ سینٹ پہ اور وہاں بیٹھ کے لوگوں کو پاگل بناتے ہیں عام لوگوں کو پاگل بناتے ہیں سارا وقت اصل بات کیا ہوتی ہے صرف یہ کہ میں ایمینے بن گیا مٹھائیاں بانڈ رہا ہے میں ایم پی ای بن گئی وزیراعظم بن گیا جی میں وہ پوری دنیا میں پتا چل گیا میں وزیراعظم بن گیا کیا گیا کچھ بھی نہیں تینوں وزیراعظموں نے اور عاصف داری نے صدر ہوتے ہوئے ترشاہ خانے سے پیسے لے لیے تینوں نے نوازشیر نے بھی لیے امیران خانے بھی لیے عاصف داری نے بھی لیے رہ کیا گیا وہ کھرپتی لوگ ہو عرب پتی لوگ ہو وہ تمہیں کیا ضرورتی پیس ہوگی لالچ ختم نہیں ہوتا امیر آدمی بڑا لالچی ہوتا ہے اگر وہ لالچی نہ ہوتا تو امیر بھی نہ ہوتا وہ پیسے جوڑتا ہے اس کو پتے کہ ایسے کیسے جوڑنے ہیں لالچی ہے تو امیر ہے نا غریب آدمی کیسے لالچی ہو سکتا ہے وہ غریب آدمی کو لالچ ہے بھی تو کرے گا کیا وہ پیسے جوڑنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لیے ان کا تو لالچ ہے یہ اس لیے سیاست کرتے ہیں آپ لوگ اس لیے ان کے چنگے سے باہر آجائیں دیو کو بننا بند کر دیں کیونکہ یہ آپ کو کبھی کچھ نہیں بنائیں گے یہ آپ کی پارٹی بھی نہیں بنائیں گے یہ آپ کے لئے نعرے ماریں گے اس کے بعد گھر چلے دیکھ یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ برابری پارٹی یہ نہیں کرے گی میں آپ جاتے جاتے ہیں آپ کو ایک چیز ضروری بتانا جاتا ہوں مدرسر جو ہے ان کو تو ووٹ آپ اس لئے صرف دیں کہ ہم نے یہاں جلسہ کر دیا صرف اس باتیں دے دیں ووٹ اس لئے کیونکہ یہاں جلسہ کرنا ہی برابری پارٹی کا بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کو بتائیں تو کچھ کیوٹی نہیں دی آج میں پولیس نے اگر میں طریقے ساتھ چلا گیا ہوتا نا دوزار تیرہ میں یا میں چلا گیا ہوتا پیپلز پارٹی میں یا میں چلا گیا ہوتا میں نون لیگ میں تو ادھر تو مراد سید جیسے جو ہیں وہ چیلے امران گان کے وہ بن گئے ہیں ادھرے بڑے لیڈر پتا پتا کچھ ان کو ہے نہیں تو میں کیا بن سکتا تھا سوچو جس کو پہلے سے کروڑا لوگ جانتے تھے ایسے ایسے کر کے اوپلی جانا تھا نا نیچے دنیا آنا تھا تو اگر ہوتا 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 ہے پولیس ایسے کھڑی ہوتی 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 ہاتھ طرف میں اپوٹیشن میں بھی ہوتا تو کھڑی ہوتی کیونکہ جہری بات ہے وہ صرف مشہور دوڑی ہے پاور ہے اس کے پاس یا رہی ہے پاور اس کے پاس اب آج سکیورٹی تک نہیں بھیجی ایک بھی پولیس والا یہاں نہیں کھڑا ہوا اور مجھے سکیورٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ لوگ مجھے بیار کرتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے سکیورٹی کی مجھے یہاں ہی نہیں ضرورت ہے لیکن آپ افسوس کی بات دیکھیں کہ سکیورٹی تک نہیں بھیجی حرام سے تھانوں میں بیٹھے ہوئے اور میں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ان کو اکل ہی نہیں ہے اکل ہے تو پھر زوڑی زیادہ ہے انہوں نے بھی زندہ رہنا ہے انہوں نے بھی تھانا چلانا ہے کیا کریں گے ان کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے کے جو لوگ ہیں نا بڑے بڑے آپ کے ایمینے ایم بیاں انہوں نے منہ کیا ان کو کہ سکیورٹی نہیں بھیجنی انہوں نے کہا ہے مجھے سکیورٹی نہیں دے سکتے ایم بی اے بھنگے تو سکیورٹی نہیں دے لینا یہ کہا ہون نے بربلی بربلی بلکل جی بربلی ایمینے کی ایس ایچو کی بات ہوئی ہے ڈی ایس پی کی پرمیشن تھی بقاعدہ ڈی ایس پی نے بقاعدہ پرمیشن دی تھی کل میرے ڈی ایس ایس نے کہا کہ آپ کا جلسہ ہو رہا ہے ہم آپ کو سیکیورٹی پروائیٹ کریں صبح سے کالے کر رہا ہوں ایس ایچو کو اون ریکارڈ گول رہا ہوں ڈرد نہیں ہے کسی کا جس کام میں پاؤں رکھلی ہے اس چیز کا ڈرد نہیں ہے موت برحق ہے ایک دن جانا ہے تو آپ کو ہونا کیا ہے آپ کے لئے میں وہاں سے یہاں آگیا ہوں تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مسئلہ یہ ہے ابھی بھی میں کہیں چلا جاؤں کسی تھانے کے اندر یا کسی کے چہری میں تو سب جانتے ہیں میں نے آپ کو کاضی فائدیسہ کا واقعہ بتایا وہ چیپ جسس ہیں انہوں نے مجھے آکے ہی کہا تو یہ تو ہمارے عام دوست ہیں سارے اداروں میں بیٹھے ہیں میں نے کیا کرنا ہے اس پارٹی کے اندر مجھے تو یہ انتظار ہے کہ یہ پارٹی آپ لوگ سنبھالیں مجھے میری ضرورت نہ رہے اس پارٹی کو کروڑوں لوگ چندہ دیں کروڑوں لوگ اس کو چلائیں کروڑوں لوگ الیکشن اڑائیں کروڑوں لوگ پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیں ہمیں کی ضرورت ہے دوبارہ کچھ تقریریں کرنے کی تو میں آخری بات جو آپ سے کرنا جا رہا تھا وہ یہ ہے یہ جو بچے ہیں نا سارے یہ غور سے میری بات سنیں پاکستان کے اندر آپ کو آپ کو گھنتی آتی ہے گھنتی گھنتی آتی ہے ساروں کو ون ٹو تھری آتی ہے چلو میں کہوں گا ون تو آپ کہنا ٹو ٹھیک ہے پھر میں کہوں گا تھری تو آپ کہنا فور ٹھیک ہے ڈ Quan ٹھیک ہے فائیو سیوہن نائن ٹھیک 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 میری گھڑ یہ ہی دیکھنا تھا کہ پکڑتے ہوگا نہیں پکڑتے بس ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں آپ کو پتہ ہیں پاکستان کا پوری دولت ہے پورے پاکستان میں جتنی بھی دولت ہے آپ کے پاس آپ کو 10 روپے کا پتا کیا ہوتا ہے 10 روپے 100 روپے کا بھی پتا ہے 1000 روپے کا بھی پتا ہے 5000 روپے کا بھی پتا ہے اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو total دولت ہے وہ کتنی ہے total دولت اس کو ہم کہتے ہیں GDP gross domestic product کیا کہتے ہیں GDP کیا کہتے ہیں اونچی عواظ میں سارے بچے بولیں گے وان ٹو تھری میں پہلے بولوں گا پھر آپ بولنا جی ڈی پی جی ڈی پی پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے نا ساری دولت ملا کے ساری ملا کے وہ ہے تین سو چالیس بلین ڈالر سارے بچے جتنے بھی بچے ہیں نا سارے سامنے آ جائیں میں نے ایک چیز کرنی ہے آپ میرے سامنے مل کے پھر چیز کرو گے آجو نہیں ابھی ہموچ رہے میں میں نے آپ سے سوال جواب کرنی ہے آپ نے میرا سوال سن کے جواب دینا ہے پاکستان کی ٹوٹل دولت وہ میں بولوں گا آپ نے آگے سے بولنی ہے تین سو چالیس تین سو چالیس امریکہ کی جی ڈی پی اس کی ٹوٹل دولت ہے سنتس ہزار تین سو چالیس مطلب ایک ہزار بھی نہ ہوا ایک ہزار بھی نہ ہوا دیکھ ہے اب آگے چلو دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار دس سنا ایکیس بائیس تائیس چوبیس 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 ستائیس اوہ ابھی تو میں جلدی رک گیا ہوں ستائیس اکھائیس انکتس تین اکتس بچ تیس 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 چتیس ستیس اصل میں جو امریکہ کا ہے نا وہ ہے سینتیش اشاریہ تین سینتیش اشاریہ تین اس کا مطلب بدا کیا ہے تین بدا کیا ہے تین سو اس کا مطلب بدا کیا ہے کہ امریکہ کا سینتیس ہزار ایک طرف کر دیں اور جو اس کا اشاریہ تین ہے نا اشاریہ تین اتنا پاکستان کا جی ڈی بی ہے پاکستان کا تین سو چالیس ہے اور امریکہ کا 36,500 جو پاکستان یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ بن جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ 76,000 میں آپ کا جی ڈی بی 340 ہے امریکہ کا جی ڈی بی 37,300 ہے تو آپ کتنا کو کر لیں گے بھائی آپ بولتے ہیں جھوٹ لوگوں سے جب آپ جی ڈی بی زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے لوگوں کو علاج نہیں دے سکتے آپ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان اور ساف پانی پینے کا بھی نہیں دے سکتے یہ پتہ کون کر سکتے ہیں یہ ایک ہی طریقہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس کی وجہ سے برابری پارٹی کے سامنے تھر تھر کامپیں گے جگیردہ سرمایہ دار مافیاس اگر آپ نے پاکستان کا جی ڈی بی بڑھانا ہے تو آپ کو قبضہ کرنا پڑے گا ان لوگوں کی زمینوں پہ جگیروں پہ انڈسٹریز پہ سندوں پہ جو کہ پاکستان کو کچھ نہیں دے رہی اگر ہم کو کہیں گے بناو چلاو دو پاکستان کو کچھ نہیں دیں گے ہم ان سے لے لیں گے یہ صرف ہم کر سکتے ہیں یہ برابری پارٹی کر سکتی ہے اور جب ہم یہ کریں گے نا جب ہم یہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کا جی ڈی بی بڑھے گا ادھر بایس جی ڈی بی کبھی نہیں بڑھے گا یہ ان کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں ان کا پیسہ بنتا ہے ہر سال یہ پیسہ زیادہ بناتے ہیں ان کی جگیریں بڑھتی جاتی ہیں جدادیں بڑھتی جاتی ہیں آپ کی کم ہوتی جاتی ہیں آپ کو مہنگائی ملتی ہے مربت ملتی ہے کیونکہ جی ڈی بی پاکستان کا یا تو نیچے جاتا ہے یا وہی رہتا ہے اوپر نہیں جاتا اوپر صرف برابری پارٹی لے کے جا سکتی ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے اور عام لوگوں کی پارٹی جو ہوتی ہے وہ صرف ایک حصول پر چلتی ہے کہ ملت کی ترقی اور ملت کی خوشحالی دیوہ کرنی ہے چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے عام لوگوں کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے عام لوگوں کے گھروں میں جو بچے ہیں یہ سارے ان کا مستقبل خوشگواب ترید ہو یہ صرف برابری پارٹی کا مقصد ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے یہ انہی لوگوں کی پارٹی ہے جن لوگوں کے بچوں کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں کے بچوں کی امباب کر رہے ہیں برابری پارٹی انہی لوگوں کی پارٹی ہے برابری پارٹی زدیداروں کی پارٹی نہیں ہے برابری پارٹی ہنائے داروں کی پارٹی نہیں ہے برابری پارٹی جوڈیروں کی پارٹی نہیں ہے برابری پارٹی بڑے بڑے لینڈ ماسیاس کی پارٹی نہیں ہے جب میں کہوں گا کہ برابری پارٹی ان لوگوں کی پارٹی جب پارٹی کنگا آپ نے کہنا نہیں ہے برابری پارٹی سرمیہ داروں کی پارٹی برابری پارٹی جگیٹ داروں کی پارٹی برابری پارٹی وڈیروں کی پارٹی برابری پارٹی مافیوس کی پارٹی برابری پارٹی جگیٹ داروں کی پارٹی برابری پارٹی سرمیہ داروں کی پارٹی برابری پارٹی وڈیروں کی پارٹی برابری پارٹی سیاسی پیرو مرشدوں کی پارٹی برابری پارٹی مافیوس کی پارٹی نئی ہے یہ ہے برابری پارٹی برابری پارٹی جو آئے گی بڑی ہوگی آدم کے آدمی یہ بڑی ہوگی اس ملک کے جو طاقت اور گمران طبقہ ہے شرافیہ یہ تھر تھر کام بیں گے ہم ان کے دشمن نہیں ہیں ہم ان کی سیاست کے دشمن ہیں ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں ہم کسی کے ذاتی دشمن نہیں ہیں ہم ان کے سیاسی دشمن ہیں ہم ان کے سیاسی مغالب ہیں کیونکہ یہ آج تک ہم پہ دشمنی کرتے ہیں اب ہماری باری ہے اب ہم نے ان کی سیاست کے خلاف کرے ہوگے ان کے خلاف لڑنا ہے الیکشن ان کے خلاف حکومت بنا نی ہے ان کے خلاف اس ملک کے عام لوگوں کو کھڑا کرنا ہے یہ ہے برابری باری اور میں عدیلے کام کرتے ہیں تو سنو بچو جنرہ سنو بچو اس کے چار پر سنائم میں لنا جا رہا ہوں میں بہت بھی نیڈنگ ایک چیز کرنے لگا ہوں یہ تو بڑی کھمال بچے ہیں اپنے لئے نارہ مارو بچے 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 بطالی زنوبی کے بچے عام لوگوں کے بچے عام پاکستانیوں کے بچے یہ ہوئی وہاں اچھا اب ہم یہ جو میں کرنے لگا ہوں اس میں آپ نے میرے ساتھ ایک چیز گانی ہے گانا آتا ہے نا کون کون گا سکتا یہ یوٹیوب جنریشن ہے یہ ٹک ٹک جنریشن ہے اس کو نہیں دوک سکتے آپ یہ کریں گے ہی کریں گے تو چلے ہم کرتے ہیں میں گوں گا سنو بچوں سنو بچوں اٹھاؤ بستا آپ نے بھی یہی بولنا ہے اکھیک ہے میں جو جو بولتا جاؤں گا آپ نے وہی بولنا ہے سمبڈی will have to capture these people سمبڈی will have to come on the stage and capture these people this is what i am saying bring one camera here on stage چلو جی ہم کریں سٹارٹ سٹارٹ کریں میں دو دو لائنے بولوں گا آپ نے وہی دو لائنے میرے بات بولنی ہے سمجھ آ گئی میں کتنے لائنے بولوں گا یہ یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں سمجھتے بھی جلدی ہیں بڑے بڑی مشکل سے سمجھتے ہیں لیکن چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب میری بات سنو سارے ادھر دیکھو ادھر ادھر شرارتے شرارتے بن میری طرف دیکھنا ہے میری طرف دیکھنا ہے سنو بچوں دو لائنے دو لائنے کیا ہوگا ہے نا دو لائنے دو لائنے میں بولوں گا پھر دو لائنے سنو بچوں اکھاؤ بستا سنو بستا وہ دیکھو سکول کا ہے آگے رستا جو لکھتا ہے اور جو ہے پڑھتا وہی بچہ تو ہے آگے بڑھتا سنو بچوں اکھاؤ بستا وہ دیکھو سکول کا ہے آگے رستا جو لکھتا ہے اور جو ہے پڑھتا وہی بچہ تو پھر آگے بڑھتا میں پڑھوں گا بنوں گا بڑا آدمی میں لکھوں گا تو دیکھے گی یہ دنیا سبھی میرے ٹیچر بھی میرے ٹیچر بھی مجھ سے تو خوش ہے بہت میری کوپی تو دیکھو ستاروں سے بھری کیا ہے وعدہ یہ میں نے سچا بنوں گا لائق بنوں گا اچھا اب لڑگیاں بھی تو یہاں ہیں نا تو لڑگیوں کے لئے پھر کچھ کرنا پڑے گا کیا ہے وعدہ یہ میں نے سچا بنوں گی لائق کروں گی اچھا سنو بچوں اٹھاؤ بستا دو دیکھو سکول کا ہے آگے رستا علف سے اچھا بے سے بچہ بے سے پیارا لگتا ہے بے سے پیارا لگتا ہے علف سے اچھا بے سے بچہ بے سے پیارا لگتا ہے اچھا بچہ پیارا لگتا ہے اب تو کھیلیں گے کودیں گے گائیں گے ہم ساتھ میں موج مستی منائیں گے ہم ہم نے پڑ جو لیا ہے کام پورا کیا ہے امی بابا کو خوش کر دیا ہے واجیوہ کیا ہے وعدہ یہ من سچا بنوں گا لائک بنوں گی لائک کروں گا اچھا کروں گی اچھا سنو بچو اٹھاؤ بستا مجھے پرسول کا ہے آگے رسکا جو لکھتا ہے اور جو ہے پڑتا وہی بچہ تو ہے آگے بڑتا ہم آگے 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 ایک سنسا رہ گیا وہ بھی کری جاتے ہیں وہ آپ کے اوپر یہ اب چلے گا تمہارا بہانہ نہیں ایسا مشکل بھی کوئی یہ گانہ نہیں یاد کر لو سبھی اس سے کہا دو سبھی پھر تو پڑھنا اور لکھنا بھی ہوگی زندگی کیا ہے وعدہ یہ من سچا بنگلائے کروں گی اچھا سنو بچوں اتھاؤ بستا اندھے پس دول کا ہے آگے بستا اگر میں سیاست آج کر رہا ہوں تو صرف بسلت ایک بجے سے کر رہا ہوں کہ جیسے میری جنریشن میں زندگی گزاری ہے وہ اس ملک کے آنے والے بچے نہ گزاریں میں ان بچوں کے لیے سیاست کر رہا ہوں ان بچوں کے لیے جو ہر گھر میں موجود ہیں ان کو ہر وہ چیز چاہیے جو اس ملک میں بنتی ہے ملتی ہے اگتی ہے جو اس ملک کے بزاروں میں ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ حسرت سے دیکھیں کہ ہمیں یہ نہیں مل رہا ہمیں یہ نہیں مل رہا امیروں کے بچوں کو سب کچھ مل رہا ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہوں اس ملک کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ہر پچے کو ہر چیز ملے جو اس ملک میں موجود ہے اس لیے سیاست کر رہا ہوں برابری بارڈی اس لیے بنی ہے برابری بارڈی برابری بارڈی برابری بارڈی پاکستان 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 Thank you I love you all